اس کا ٹی ایم ٹونٹی فور میں سواگت ہے آپ کا آج میں ہوں لکھناؤ کے کلیان پون علاقے میں یہ ایریا جو ہے یہ لکھناؤ کا وکسٹ ایریا کہلاتا ہے پر یہاں کے جو حالات ہیں یہ بہت ہی زیادہ خراب ہیں چلی دیکھتے ہیں اس علاقے کے ایک دکاندار ہے ان کی سمسیاں کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا منجول عبستی صاحب عبستی یہ کیا دکت ہے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں روڈ بہت زیادہ خراب ہے آپ لوگ سکایت نہیں کرتے گئے تین سال سے تو میں یہاں پہ ہوں اور کانٹینیوس ایسے ہی رہ رہا ہے سکایت کری ایک دو بار میں نے رامو پال صاحب کو کمپلین کر رامو پال کون ہے رامو پال یہاں کی سبھاست ہیں ان کو ایک دو بار بولا بھی ایبن آگے بھی ایک نیتیش جنرلسٹ اور انہوں نے بھی بولا ہوتا ہے کہ جب پانی بھرتا ہے آج تو کچھ کم ہے آج تو ابھی تو بہت وکٹ ہے ابھی بہت اس سے بھی یادہ خراب ہے یہ کم ہے یہ ایکشوال میں کم ہے اگر تھوڑا سا پانی برستے ٹائم اگر آپ پائیں گے تو آپ دیکھیں گے تو پورا لیبل اچھے سے بھر جاتا ہے پانی بھی لگ جاتا ہے پانی مطلب اتنا لگ جاتا ہے کہ گاڑی اگر تین نکلتی دکان کے اندر پانی آ جاتا ہے پھٹ اوچی دکان میں پانی تب پانی آ جاتا ہے اگر گاڑی چلتی ہے تو اچھال سے اس کے پانی اندر آ جاتا ہے روڈ دیکھ کے تو لگ رہا ہے پچھلے دس سال سے نہیں بنی ہے میں پچھلے تین چار سال سے تو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں ابھی تو ہم لوگوں نے خود مٹی ڈالوائی ہے تب تھوڑا سا کنڈیشن اس کا صحیح ہوئی ہے ورنہ یہ اس سے بھی وکٹ کنڈیشن تھی اتنا اتنا مطلب آدھے پیر تک پانی لگ جاتا تھا پانی ایک الگ چیز ہے روڈ خراب ہونا ہے دونوں ہی ہے یہاں پر روڈ خراب ہے تب ہی تو ہم لوگوں نے مٹی ڈالی نا اگر روڈ نہ خراب ہوتی تو مٹی ڈالیں گے اس میں تو رات بی رات لوگ گرتے ہوں گے چوٹ لگتی ہوگی اس سے پہلے جو کنڈیشن تھی اس میں یہی تھا پانی جب دیکھتا نہیں ہے اندر کیچڑ اتنا فیلہ ہوا ہے تو آٹومیٹک جب وہ چلتا ہے تو کوئی نہ کوئی بائک سے سلپ کر گیا کوئی لیٹی گر گئی جیسی کنڈیشن یہاں ہے ویسی کنڈیشن آپ کو آگے بھی ملے گی آپ تھوڑا سا ادھر روڈ یہ ایک اچھا خاصا محولہ ہے مجھے کوئی بھی پلاٹ یہاں کھالی نہیں دیکھ رہے ہیں لوگوں کے مکان بنے کیا وہ مکان والے لوگوں نے کبھی باتیں نہیں اٹھائی آواز نہیں اٹھائی سر ایسا نہیں ہے کمپلینس گئی ہیں دو چار بار کمپلینس گئی ہیں نیتیش جنرل شو نے ایک بار سبا ست کو بھی بلایا ان سے بھی بولا لیکن کیا ہوا نا ابھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا سبا ست دھرتے کسی رہے ہیں سبا ست یہیں کمکھیا سکول ہے اسی کے جس ساملے ان کا ان کا یہ محولہ نہیں ہے ان کو اس سے دو چار ہونا نہیں پڑتا لگتا سر نہیں ایسا نہیں ہے وہ نکلتے ہیں ان کی گاڑیاں نکلتے ہیں میں خود دیکھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ اس روڈ سے کبھی نکلتے ہیں اس پارٹی کے ہیں اب سر وہ تو چینج کرتے رہتے ہیں شاہد اس ٹائم بی جے پی میں تو ابھی تو اسی پارٹی میں ہے اس سے پہلے ساہد سماجوہ دی پارٹی میں تھے جس کی سرکار ہوتی اس میں رہتے ہیں لیکن کام نہیں کروا باتے ہیں کام سر یہاں کا تو نہیں ہوا ہے باقی میرے محولے میں ہوا ہے آپ کا محولہ کہا ہے سر اسی کے جس پیچھے پریسیڈنسی سکول کے پاس مطلب آپ جہاں کے نیوازی ہیں وہاں حالات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ادھر صاف سفائی رہتی ہے سب کچھ ہوتا ہے سارا پین لیا جاتا ہے باٹ یہاں کب مجھے سمجھو نہیں ہے ابھی تک نہیں سمجھ گیا ہے کہ کیا سینا ہے لوگ بولے ہیں اس کے بات بھی ہو نہیں سننے کارن کیا یہ بھی نہیں پتا ابھی یہ دیکھیں کمبے ابھی لگیا ہے بیجلی کی کمبے بھی نہیں تھے دیکھیں نا بیک کر کے آپ دیکھیں صرف اتنی لائن میں ابھی بھی صرف کمبے لگیں کمبوں کو اوپر سٹریٹ لائٹ تک نہیں لگی ہے اور رات میں یہ کنڈیشن رہتی ہے کہ اگر کیا کہتا ہے لائٹ آتی بھی ہے سٹریٹ لائٹ جلتی تب بھی اس گلی میں پروپر اندھیرہ رہتا ہے آپ کے انسار یہ محولہ کب بسا ہو میرے کو تو یہ محولہ بسے بہت ٹائم ہو گیا سر ایک انداز بیس پچیس سال ہو رہا ہے بہت آرام سے سر ایک دادہ آتے ہیں کافی پرانے ہیں ان سے پوچھا تو بتاتے ہیں کہ ہمارے ٹائم پر کھے دو بیس پچیس سال ہو گیا اور جس آپ سے یہاں پر لوگ ہیں لوکیلٹی ہیں کافی اچھی ہیں بس یہی ہے روڈ اور لائٹ کی بیوستہ صحیح نہیں ہے کیا نام ہے آپ کا اپوروہ سری باستو اپوروہ جی یہاں کی جو استثیتی میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ خراب ہے روڈ کی اس میں آپ لوگ کو کتنی دکتیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ دکت ہے بہت زیادہ دکت ہے کوچنگ میں بچوں کو آنے کے دکت ادھر شاپ میں لوگوں کو آنے میں دکت اور لیڈیز ہیں تو بلکل آنا نہیں چاہتی چھوٹے بچے نہیں آنا چاہتے یہاں تک گاڑی بھی نہیں چل پاتی ایکسیڈنٹ تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پوچھ یہ نہیں بہت بری ستیتی ہے یہ کبھی سکایت کی بہت بہت سکایت ہو چکی ہے رامپالدی سے وہ کہتے ہیں گڑھا مکت ہے لکھنو اور بزرٹ نہیں ہے بزرٹ آئے گا یہ تو گڑھا یکت لگ رہا ہے یہ گڑھا یکت ہے یہاں اُلٹا ہے گڑھا مکت نہیں بلکہ گڑھا یکت ہے یہ پوری روڈ یہاں سے لے کے آگے کنچنا تک کنچنا بیاری تک بہت بوری ستیتی ہے سبھی لوگ پریشان ہیں آپ کے انداز سے یہ انتیم بار آپ نے کبھی روڈ بنی ہوئے دیکھے نہیں 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 میرے سمیت تو کبھی میں یہاں جب سے رہ رہی ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا اور شکایت تو بہت بار ہو چکی ہے سب نے لگ بھر لگ بھر شکایت کی ہے روڈ کے لیے کچھ نہیں ایسا بھی کوئی جادہ واہن بھی نہیں آتے اس کی وجہ سے روڈ خراب ہو جائے روڈ واہن بھی نہیں آتا لمبا سمیت ہو گیا ہے یہاں بنے ہوئے بننے کی کوئی امید بھی نہیں ہے نالیوں کی پوری حال ہے سارے نالیوں ایک دم بھری ہوئی ہیں روڈ پورے ٹوٹے ہوئے ہیں سٹریٹ لائٹ ہاں سٹریٹ لائٹ بھی جگہ جگہ جو ایک بار لگ گئی تو لگ گئی وہ خراب پڑی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہر گلیوں کا لگ بھگ لگ بھگ یہی حال ہے اس گلی کا اندر کی گلیوں کا سب کا یہی حال ہے اس کے لیے تو خاص کر کے بہت زیادہ پریشان ہے اس روڈ کے لیے یہ مین روڈ ہے یہ یہاں کی یہ مین روڈ ہے یہاں سے سب کو آنا جانا ہے بچے اسکول جاتے ہیں اسکول کی وین وغیرہ لیکن سب سے بوری ستیتی ہے ہم لوگ رہ رہے ہیں چونکہ یہ ہماری چیز نہیں ہے ہم اسے بنوا نہیں سکتے ہماری پرسنل جو چیز ہے وہ تو ہم لائٹ ہو اور سے تو ٹھیک کرا سکتے ہیں یہ روڈ ہم نہیں سہی کرا سکتے ہم نے اپنے طرف سے جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت مٹی اور کنکڑ یہ سب روڈ پر ڈلوا کے ملوہ پھیکوا کے کام چلا رہے ہیں لیکن روڈ تو نہیں بنوا سکتے ہیں بہت بوری ستیتی پریشان ہے سبھی لوگ پریشان ہیں یہ چھوٹے بچوں کے کوچنگ سینٹر ہے چھوٹے بچوں کا تب تو بہت دکتے ہوتی ہیں بہت دکتے ہیں بچوں کے لئے بچے آنا نہیں چاہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو لوگ نہیں بھیجتے ہیں بچوں کو بارش نہیں ہوئی ہے اس وقت یہاں چلنا مسکل ہے دیکھا آپ نے یہ ایک ادھیاپی کا کوچنگ چلاتی ہیں بچے یہاں آتے ہیں اتنی دکتیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے دیکھا چلیا اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا رامکمار جی کیا پوزیسن ہے یہاں کمر کمر پر پانی بھرتا ہے یہاں کو دیکھنے والا نہیں ہے ہم لوگ کا گاڑی گھوڑا سب ٹوٹ جا رہے ہیں سکول کے بچے لے جاتے ہیں آئے دن دکتے کھڑی ہوتی ہیں اور یہاں روڑ کے اسطحیفی آپ خود نظر سے اپنے کیمرہ میں دیکھ لیجی بہت ہی اسطحیفی خراب ہے یہ کب سے خراب ہے یہ تو پورا پورا دو سال سے اوپر پر ہو جا رہا ہے کب سے یہ ٹوٹا ہوئا ہے یہاں مہرلہ والے بچارے اپنے گھر پاس اروس پروس والے اپنے گھر سے ملوہ نکال کے یا اپنے طریقے سے وہ بنواتے ہیں بچارے یہاں پر یہ انکل جی سامنے والے جو ہیں یہاں روڑا ڈالوائے کے تب اتنا صحیح کی انہیں ہیں کیا آپ لوگ کبھی سواسست نہیں ملے نہیں سواسست ہم ملے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی مطلبیں نہیں ہیں میرا بس کیا نام ہے آپ کا جی مرزا مرزا صاحب کیا دکتیں ہیں دکھنے ہیں گریب آدمیوں یوائی پہ کارلیوں روز نیچے لڑ جاتی ہے بتائیے بنوات اس کو دیکھیں آپ بونٹ دیکھیں آگے ٹوٹا ہوا ہے کیا کیا دکتیں ہوتی ہیں یہ ہماری وائف ان کی کچھ طبیعت نہیں سہی ہے ان کو ان حسکوں میں لے کے جانا پڑتا ہے کیا دیکھا بہت زیادہ روٹ خراب ہے جی آپ لوگ کو ملکے سکیت کرنی چاہیے کئی بار یہاں کے جو وہ ہیں ان کے پاس لوگ جا چکے ہیں ہمارے آگے ایک نیار بھائی رہتے ہیں وہ کئی بار سب کو بٹور کے لے کے گئے ہیں آگے مشہ کل رہتے ہیں ان لوگ بھی کئی بار جا چکے ہیں اب حدے پار ہو چکے ہیں بلکل جو پرشت جی ہیں رامو پال صاحب ان کے پاس بھی لوگ جا چکے ہیں لیکن کوئی بلکل بھی توجہ نہیں دے رہا ہے آئے دن سوکر میں پرابلوم آتی ہے بلکل رامبروں سے چھوڑا جا چکا آپ میری سکوٹی دیکھ لیجے گا تو آپ بتائیں گے کہ بلکل سوکر اس کا بیٹ گیا دو تین بار اس گنڈوں میں چار پانچ بار کہہ سٹریٹ لائٹ کروائی گئی ہے جب ایک گاڑی نکالو تو یہ نیٹا چھٹک جاتا ہے کیا نام ہے آپ کا رسمی آپ نے کب دکان کھولی ہے ابھی ایک مہینہ ہوا ہے تو آپ اس سمیں کیا استثیتی لگ رہی سامنے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اس سے کیا سکایتیں ہیں سکایتیں جائی ہیں بس اکیلے کشت بن نہیں آتے ہیں یہاں روڈ کی وجہ سے پانی بھر جاتا ہے بس اتنی دکھائتیں ہیں بس اور باقی بھیجلی بھیجلی کبھی اور باقی سب بھیجلی باقی سب ٹھیک ہے روڈ بن جائے تو باقی کوئی سکایت نہیں ہے یہاں سے نہیں رامپری چودری چودری صاحب کس چس کی دکھانیں چکی ہے تو کیا دکھتیں کیوں نہیں کرتے ہیں آپ سکایت سکایت تو کرتے رہتے ہیں لوگ نہیں بہت اچھے آدمی ہیں رامو پال جب تک تھے تب تک تھے اب کیا ہے کیا ہے بھگوان جانا ہے کام نہیں کرتے ہیں آرے اب اس میں کوئی کام نہیں دکھائی دے رہا سب ٹوٹی پھوٹی روڈ ٹوٹی ہے ہاں 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 نالی ہوتی ہے کبھی 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 ہوتی ہے لیکن پانی بھرا رہتا ہے پانی بھرا رہتا ہے ہاں گرتے بھی ہوں گے آتے جاتے آرے گیری پڑتے ہیں لوگ ان کو گرنا ہوتا 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 گری جاتے جس کے بھاگ میں لکھا ہے گرنا وہ گرتا ہے ایسا کچھ ہے نہیں ٹوٹی فوٹی روڈ ہے سب چلتی ہے بھارت ہے چلتی بلکل بلکل Charie اللہ آپ نے دیکھا کہ یہ بھارت کے ناغریخ ہیں جو ہر پرستہی میں رہنا ان کو آ چکا ہے کوئی دکھت نہیں ہوتی ہے ische جس کو گرنا ہے وہ گر جاتا ہے جس کو نہیں گرنا ہے وہ نہیں گرتا وہ دکان پے آ جاتا ہے چھتا آج میں تھا لکھناؤ کے کلیان پورے ایریا میں ویسے تو یہ ایریا وکسط ہو چکا ہے پر اتنا وکسط دیکھتا نہیں ہے کیونکہ روڈ اس کی جو ہے کافی خراب ہے آپ نے دیکھا کس طرح کی روڈ ہے ناگریکوں سے آپ نے بات کیا ان کو کیا سکھائتیں ہیں چلیے کل پھر نئے جگہ سے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے نمسکار کیمرا مین وکی ویس کرما کے ساتھ میں سوسار سرما